بسم اللہ الرحمن الرحیم گو مانتا ہوں تیرا کرم سپے عام ہے گو مانتا ہوں تیرا کرم سپے عام ہے یہ بھی یہ سچ علی تیرا مخصوص نام ہے گو مانتا ہوں تیرا کرم سپے عام ہے یہ بھی یہ سچ علی تیرا مخصوص نام ہے اب کیا کرے گا شک تری وحدت پہ عدمی تو خالقِ حسین علیہ السلام ہے اب کیا کرے گا شک تری وحدت پہ عدمی تو خالقِ حسین علیہ السلام ہے تو خالقِ حسین علیہ السلام ہے الحمد تیری ذاتِ گرامی کے واسطے میری زبان کو اپنی سنا تک رسائی دے الحمد تیری ذاتِ گرامی کے واسطے میری زبان کو اپنی سنا تک رسائی دے دنیا کو تیرا نقطہ آخر ملے گا کیا دنیا کو تیرا نقطہ آخر ملے گا کیا اتنا تو ہو کہ نقطہ اول دکھائی دے دنیا کو تیرا نقطہ آخر ملے گا کیا اتنا تو ہو کہ نقطہ اول دکھائی دے وہی نقطہ اول وہ نور اول وہ کل کے اول وہ قلم اول وہ پیکر اول وہ فکر اول وہ بشر اول وہ ذات اول وہ مرد اول وہ کردار اول وہ شعور اول وہ خیال اول وہ تصور اول وہ کردار اول کہ جس کی تخلیق پر قدرت نے افتخار کیا کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کرنے والا خدا اپنی کسی خلقت پر اس طرح افتخار نہیں فرماتا جتنا افتخار اس نے اس نور اول کی تخلیق پر جسے سب سے پہلے پیدا کیا اور سب کے بعد اس دنیا میں بھیجا اس کی تخلیق پر افتخار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے زمین کا طویل فرش بچھایا خدا نے مگر افتخار نہیں کیا آسمان بے ستون کا شامیانہ لگایا مگر افتخار نہیں کیا پہاڑوں کو جمود عطا کیا مگر افتخار نہیں کیا دریاؤں کو روانی بخشی مگر افتخار نہیں کیا سبزوں کا مخملی فرش بچھایا مگر افتخار نہیں کیا کلیوں کو مسکراہت کا صدیقہ عنایت فرمایا مگر افتخار نہیں کیا غنچوں کو چٹکنے کی اداوں سے مالہ مال کیا مگر افتخار نہیں کیا بلبل کو کوک جیسی لہن عطا کی مگر افتخار نہیں کیا کوئل کو نغمگی عطا فرمائی مگر افتخار نہیں کیا حد تو یہ ہے کہ آدم سے لے کر آخری نبی کے قبل تک ایک ایک نبی کو اللہ خلق کرتا رہا مگر کسی خلقت پر افتخار نہیں کرتا آدم کے بعد نو آئے افتخار نہیں کیا ابراہیم آئے افتخار نہیں کیا موسیٰ آئے افتخار نہیں کیا عیسیٰ آئے افتخار نہیں کیا قرآن مجید کی اس بولتی ہوئی تصویر کو اللہ نے جب خلق کیا تو اپنی اس خلقت پر افتخار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس شاکار پر اللہ خود افتخار کر رہا ہے ظاہر ہے کہ جس خلقت پر پروردگار افتخار کر رہا ہو جس کی تخلیق پر خالق افتخار کر رہا ہو کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کے خلقت پر علماء افتخار نہ کریں شوارہ افتخار نہ کریں ودباء افتخار نہ کریں مومنین افتخار نہ کریں مسلمین افتخار نہ کریں اس کا کلمہ پڑھنے والے افتخار نہ کریں اس کے نام پہ جانے قربان کرنے والے افتخار نہ کریں اور جب شاعر اس منزل افتخار میں آتا ہے تو اسے کہنا پڑتا ہے ہر تارے تلسماتے ہتم توڑ دیا ہے پتھر کے خداوں کا بھرم توڑ دیا ہے ہر تارے تلسماتے ہتم توڑ دیا ہے پتھر کے خداوں کا بھرم توڑ دیا ہے ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر سنہِ ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر سنہِ ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے حضرات یہ سچ ہے کہ اس نورِ اول کی ایک سلوات اشارت فرمانے بر محمد و آلِ محمد ایک بار بلند ترین سلوات اشارت فرمانے بر محمد ہماری آج کی اس محفل کے خطیب برادر عزیز حجت اسلام المسلمین حلاج مولانا سید تمر علی رضوی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں جو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بدریہ نصر بارگاہ سرکار ایسیدو شہدہ میں نظرانِ عقیدت پیش فرمائیں گے اور آپ حضرات مستفید ہوں گے حیث رات میں ارز یہ کر رہا تھا کہ حضورِ سرورِ کائنات کی مدھوسنہ ہے حضور کی گفتگو ہے حضور کی بات ہے کسی موں میں ایسی زبان نہیں ہے جو حضور کی مدھت کا کما حق ادا کر سکے کسی کے بس میں نہیں ہے سرکار کی مدھوسنہ کرنا یہ تو الگ بات ہے کہ ہمارے بیان سے اور ہمارے تذکرے سے خود ہمیں بلندی عطا ہوتی ہے حضور کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ نے تو حضور کو خود ہی محمد بنایا ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا قصیدہ ہے کہ محمد کو بنانے والا محمود اپنے آپ کو محمود کہہ رہا ہے اور اسے محمد کہہ رہا ہے حضور کے قصیدے کے لیے حضور کا یہ نام ہی کافی ہے آئیے میں گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا آپ ماحول بنا دیجئے تاکہ میں کامیابی حاصل کرلوں محفل کے آغاز کے لیے بات سرکار ختمی مرتبت کی چل رہی ہے میں نات کے حوالے سے کچھ شیر ارز کرتا ہوں ملہدہ فرمائیے ایسا پی کر آنکھ نے دیکھا نہیں ایسا پی کر آنکھ نے دیکھا نہیں ایسا پی کر آنکھ نے دیکھا نہیں سر پہ سورج ہے مگر سایا نہیں ایسا پی کر آنکھ نے دیکھا نہیں سر پہ سورج ہے مگر سایا نہیں آپ سب کے بعد آئے ہیں مگر آپ سے پہلے کوئی آیا آپ سب کے بعد آئے ہیں مگر آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں یا اور آگے دو قدم آگے بڑھ کر ارز کیا جائے کہ ناتے سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے ناتے سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے میں بڑے پیارے انداز میں اس وقت شیئر پڑھ رہا ہوں اس لئے کہ مجھے پتہ ہے کہ جیسی سماتے ہیں ویسے ہی شیئر پیش کرنا چاہیے مولادہ فرمائیے ناتے سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے دوسرا مصرہ ناز بھائی دیکھ لیے گا ناتے سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے ناتے سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے ناتے سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے ایک بندے سے کہیں کار خدا ہوتا ہے اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب مصرہ ملا فرمائے اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے لطف سجدے کا اٹھانا ہے تو پھر دل بھی جھکا لطف سجدے کا اٹھانا ہے تو پھر دل بھی جھکا سر جھکانے سے فقط فرض ادا ہوتا ہے لطف سجدے کا اٹھانا ہے تو پھر دل بھی جھکا سر جھکانے سے فقط فرض ادا ہوتا ہے سر جھکانے سے حضور کیفیت ہے اس شیر کے اندر ملاحظہ فرما لیجئے سر جھکانے سے فقط فرض ادا ہوتا ہے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے آئیے حضرات بات نات حضور سرور کائنات کی چل رہی ہے میں آپ کے خدمت میں اپنی فیرس سے ایک انتہائی مترنم شاعر اور مہمان شاعر بدھریے نات اس کا تعرف کرانا چاہتا ہوں ہندوستان بھر کی محافل میں خوبصورت آواز اور اچھی شاعری کے ذریعے جانی پہچانی شخصیت عزیزم سجاد حلوری ہمارے درمیان موجود ہیں ہم گزارش کر رہے ہیں جناب سجاد حلوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور نات حضور سرور کائنات کا نظرانہ پیش فرمائیں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آغاز محفل میں اپنی اپنی حضری بارگاہ شہزادی کونین میں درش کرانے کے لیے بلند ترین سلمہ رشاہت فرما دے بلند ترین سلمہ رشاہ